کلچرل ڈیک آٹمیز کچھ تضادات ہیں کوئی بھی سوسائیٹی کلچرلی مربوط نہیں ہوتی ہومیجینیس نہیں ہوتی ایک جیسی نہیں ہوتی بہت سی ویرائیٹی ہوتی ہے اور کوئی بھی کلچر ایسا نہیں ہے جو دوسرے کلچر سے مکمل فرق ہو یا مکمل اس کے جیسا ہو ایک ہی کلچر کے اندر ایسے کلسٹر گروپ ملتے ہیں جو کہ بہت ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں اس میں انکنسسٹینسیز ہوتی ہیں اسی شہر میں اسی علاقے میں اسی زبان میں اسی ریجن میں نہ سارے پتھان ایک سے ہے نہ سب کشمیری ایک سے ہے نہ سب پنجابی ایک سے ہے اور ڈسل میرائیٹیز بھی ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کچھ چیزیں ان میں کامن ہوتی ہیں تو کراس کلچرل سائکولوجیسٹ جو ہیں وہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور کنسیپچولائز کرتے ہیں سوچتے ہیں اس کانسیپٹ پہ کہ کلچر کے جو مین فیچرز ہیں وہ کلچرل ڈائکوٹمیز یعنی تضادات کے لینس سے اس کو دیکھا جائے اور اس کو بھارا جائے اور اس کو ریسرچ کر کے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے ان ڈائکوٹمیز میں سے ایک یہ ہے ہائے ورسز لو پاور ڈسٹنس ہر سوسائیٹی میں زیادہ پاور رکھنے والے اور کم پاور رکھنے والے ڈسٹنس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں پاور ڈسٹنس سے مراد یہ ہے کہ آپ سے باقی لوگ کتنے دور ہیں پاور کے حساب سے وہ بالکل غلام ہیں آپ کے حرمات مانتے ہیں آپ سے اوپر کتنے لوگ ہیں ہائے ورسز لو انسرٹینٹی اوائیڈنس یعنی جو چیزیں یقینی نہ ہونا ان کو اوائیڈ کرنا ان سے گھبرانا کچھ کلچر اس سے زیادہ گھبراتے ہیں میں نے انگریزوں میں یہ چیز دیکھئے ان کو ہر بات شور چاہیے پرڈکٹیبل چاہیے they want clear are you going to do this on that day so how much is going to be the cost of this thing ہم گول مول کرتے ہیں تو وہ گول مول سے انہیں بڑی مسئلہ ہے اور پاکستانی جو ہیں اتنے بہادر ہیں اتنے ریزیلینٹ ہیں انوویٹیو ہیں کہ اگر نہیں بھی پتاو کہ کیا ہونے ہیں ہم ٹولریٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو کچھ ہماری زندگیاں ہیں بھی انپرڈکٹیبل پاکستان میں مسکولینٹی ورسز فیمنینٹی یہ بھی ایک ڈیکوٹیمی ہیں دو رخ ہیں کہ آپ میں مردانیت مردانگی اس کو مسکولینٹی جو ایکچلی وہ بائیلوجیکل سیکس ڈسپ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں مرد یا عورت وہ بھی ہوتی ہے لیکن ایک سوشل پرسنیلٹی بھی ہوتی ہے اور مرد اورت میں یہ مکس ہوتی ہے پھر کولیکٹیوزم ورسز انڈویجولزم ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ایک ڈیکوٹیمی ہیں دو رخ ہیں چیز کے یا دو سرے ہیں لوگ اس کے بیچ میں بھی ہماری ایرہ حرید ہے بھی ہماری رکی اور مکمل طور پر اختر diminید ہے I believe that if you are raised with freedom like I was I had lot of individual choices and trends and decisions and nobody stalked me ever but I live within a collectivist culture where I do care what others think my family and I give sacrifice for others تو یہ harmony میں لیے important ہے ہم سب کے لیے important ہے یہ ہے cultural dichotomies جن کو ہم cultural تزادات کہتے ہیں